عوام کو بنیادی صحت سہولیات بہتر ڈنگ سے مہیا کروائے جانے کے مقصد سے اس وی ایس فارمیسی کالج و اس وی ایس پیرامیڈکل کالج سندربانی کے بینر تلے آج اس وی ایس آشرم راجوری میں ایک فری ملٹی سپیشویلٹی میڈیکل کیمپ کو منقید کیا گیا اس کیمپ کی قیادت اٹل پیٹھا دیشور سوامی شریف وشواتمہ نن سرسوتی جی مہاراج نے کی جس موقع پر راجوری و جمعہ کشمیر کے دیگر علاقوں سے آئے نامی ڈاکٹرز نے حصہ لیتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں وہاں شامل ہوئے لوگوں کا مفت طبی معاینہ کیا اور اس دوران ان لوگوں میں مفت دوائیاں بھی تقسیم کی گئی الگ الگ ہیلتھ سپیشلٹی سے آئے اس موقع پر سپیشلائز ڈاکٹرز نے تمام لوگوں کا مفت طبی معاینہ کیا جانے کے علاوہ انہیں بنیادی طور پر صحت کے متعلق جانکاری بھی دی گئی اور لوگوں سے یہی اپیل کی گئی کہ وہ آج کل کے بدلتے ہوئے دور کے بیچ اپنی صحت کا بہتر ڈنگ سے خیال رکھے تاکہ وہ اپنے آپ کو وہ اپنے گھر والوں کو بیماریوں سے دور رکھ سکیں اس موقع پر ایس وی ایس ٹرسٹ کے علاوہ ڈاکٹرز کی طرف سے راجوری کے نامی آرثوپیڈک سرجن ڈاکٹر شلندر شرما کو بھی یاد کرتے ہوئے انہیں خیرہ جے حقیدت پیش کی گئی جو کہ آج ہم سب کے بیچ نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی خدمت کی وہیں ایس وی ایس آرشم منیجمنٹ کمیٹی کی طرف سے یہ جانکاری دی گئی کہ پچھلے کچھ ایک وقت کے دوران ان کی طرف سے بڑے پیمانے پر اس طرح کے فری ملٹی سپیشویلٹی میڈیکل کیمپس کو منقید کیا گیا اور اس طرح کی کاروائی آگے بھی جاری رہے گی تاکہ عوام کو بنیادی صحت سہولیات موہیہ کروائی جا سکیں دوسری اور عوام نے اس طرح کے کیمپس کو کافی کارامت قرار دیا موہیہ چیند ایس کاروائی حمای دنگو ہوں موہیہ رہے جاری رہے گی اینے کمکشن رہت ہیمل اس سپیشویل نے کنیا ہمارے 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 ہیں ہمارے ہمارے ہیں ہمارے 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 ہمار ہے آپ کو ملتا ہے آپ کو ملتا ہے آپ کو ملتا ہے آپ کو ملتا ہے مجھے ملتا ہے کیا کہیں گے کتنا بیترین قدم نہیں دیکھیں یہ بہت اچھا قدم اٹھایا جن لوگوں نے یہ اٹھایا یہ بہت یہاں جو آئے ہوئے میرے خیال ان کی وجہ سے ہوا یہ تو یہ بہت اچھی بات ہے بڑے دور دور سے لوگ گھنوں سے دکھا رہے ہیں کم سے کم پچاس آٹھ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے اور یہ میڈیسن جو یہاں مل رہی ہے پھر مل رہی ہے کسی کا ہر ایک یہاں ڈاکٹر ہر ایک چیز کا گھٹنوں کو درد ہے کسی کو کمر کو درد ہے ہارٹ کے پیشن جتنے بھی ڈاکٹر آئے ہوئے تو جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں ہندو مسلمان ایک دم سبھی لوگ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں سبھی دکھا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو دکھائے گا یا مسلمان دکھائے گا یہ سبھی لوگ کٹھے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ایسے کم اور لگنے چاہیے آپس میں یہ جو پیار اتفاق ہے یہ بڑھنا چاہیے جن لوگوں نے لگا ہے شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں کا ڈاکٹر آئے ڈاکٹر آئے ڈاکٹر آئے ڈاکٹر آئے ڈاکٹر آئے ڈاکٹر آئے جو ہے گنگا دشارت ہمت کی کتھا جو ہے ایک سا ہفتہ تک اس کے دن اس کے بعد ایک بہت بڑا سنت سمیلن ہوتا ہے یہاں پر دو دن کے لیے یہاں پر جو ہے ہر سال کی طرح اس بار بھی کیمپ لگایا گیا ہے میڈیکل کیمپ جو لگتا ہے یہ فری آف کاسٹ یہاں پر سوامی جی لگاتے ہیں یہاں پر یہ ہر سال برمڈین گرو گنگ دیو جی مہاراج کے بیروان دیوست کے افسر پر جس میں کی سوامی جی مہاراج کے جو اپدیش ہوتے تھے ان سے سب کو افغد کرائے جاتا ہے مکہ ان کا لکش ہوتا تھا جہاں بھی جاتے تھے بہتوں کو نشے سے دور کرتے تھے لاکھوں کے سنکھیا میں گروہ کی بنجاب ادھر خیرانہ جو بھی انہوں نے نشو سے موکت کی جاتے تھے یہ جگہ لگ بگ ہم لوگ پرائے کر کے ڈاکٹر سوشیل جی ہیں اور بھی ڈاکٹر سے ہیں جہاں بھی ایسا آئیزن ہوتا ہے وہاں ایک دن یہ رکھتے ہیں کہ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں کہیں کچھ لوگ کہیں نہیں جا سکتے تو ان کے لیے جو ہے ایک فیسلیٹی ہو جاتی ہے اور لوگوں کو یہاں پر دوئیاں بھی بگ تو کٹھا کر کے فرید دیتے ہیں چیک ہوتا ہے آگے بھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے اس کو آگے بھی ہلپ کرائی جاتی ہے تو یہ آج ہوتا ہے سوامی جی ہمارے لئے آدھرنی ہے اور فریاسو یہ رہتا ہے کہ جو ایریاز ہیں جس جگہ سپیشلیسٹ کے ساتھ ان کا کنٹیکٹ کم ہوتا ہے ان کو دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایویرنیس کا پروگرام ہم لوگ کرتے ہی ہیں سنڈے کو کرتے ہی ہیں کہ کارٹیک ایویلیویشن اور ہارٹ ریڈیٹر پرابلم کے بارے میں لوگوں کو آویر کرنے کی کوشش کریں مینز یہ اس کا چلن بڑھ رہا ہے ہارٹ کی بیماریاں کافی ہیں تیز ہو رہی ہیں اور بیماریوں کے کافی سے کارن ہیں کچھ لوگ ہم چنتید اس لیے ہیں کہ ینگر جنریشن میں ہارٹ کی بیماریاں زاڑا کامن ہو رہی ہیں کس لیے کامن ہو رہی ہیں اس کا پروگام لوگوں تک پہنچانا ہے کہ آپ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کو ہم مادیفائیابل فیکٹرز کہتے ہیں جن کو مادیفائی کر سکتے ہیں چاہے وہ بلڈ پیشر ہے ڈائیابیٹیز ہے سموکنگ ہے فیزیکل ایکٹیوٹی ہے اپنے کھانے بینے کا دیان ہے سٹریس کا لیول ہے یا جو ایڈیال باڈی ویٹ ہے یہ چیزیں ہم منٹیننگ کر سکتے ہیں اسی کے بارے میں لوگوں کو سوچت کرتے ہیں اور پیغام بھی دیتے ہیں کہ اپنے بی پی کی جانچ کریے بلڈ شگر کا لیول دیکھئے جو لوگ سیگرٹ بیتے ہیں کسی بھی فارم میں چاہے ایکٹیو ہے یا پیشیر ہے ہر سے دور رہی ہے آج کل خالی سیگرٹ ہی نہیں ہے اور کافی قسم کے نشے ہیں وہ بھی گاتک ہیں ہارٹ کی بیموریوں کے لیے ایک فیزیکل لیول آف ایکٹیوٹی لوگ کرنے کی کوشش کریں آج کل ویلیجز میں بھی وہ بھی کم دیکھنے کی گیا ہے لوگ چلنے کی کوشش کم کر رہے ہیں چلیں سائیکل چلائیں جو اس ایریا میں کامل ہیں وہ کر سکتے ہیں ایک ہمارے اس ایریا میں زیادہ لوگ ملک اور ملک پروڈکٹس لیتے ہیں وہ جو سیپن فیٹ کہتے ہیں زیادہ فیٹ فیسنوال کرتے ہیں اس کو کم کھانے کی کوشش کریں زیادہ فروٹس اور ویجیٹیبلز لینے کی کوشش کریں اور ایک سٹریس کے لیول کو کم کریں کسی بھی فارم میں ہے جس باونہ سے ہے انسانتوں کا ادیش ہے آپ اپنا من اپنا دیان پوزیٹیو تھوٹس کی طرف لگائیں یہی لوگ یہی پریج کرتے ہیں یہ ہمارا بھی ماننا ہے ہمارا بھی کہنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کسی قسم کا سٹریس ہے تو اس کو نیگٹیو تھوٹس میں نہیں لینا چاہیے نیگٹیو تھوٹس میں شراب کینا شروع کر دیتا ہے شکٹ کی طرف جاتا ہے جو پوزیٹیو تھوٹس کی طرف جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے جس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میڈیٹیشن کریے آپ دیان لگائیے تو اپنی ڈائیورشن انرجی کی جو ہے نیگٹیو سے پوزیٹیو کی طرف لانے چاہیے اور سٹریس کوم کوک کیا جا سکتا ہے مکس کا یہ ہے کہ کارڈیو اسکو ڈیزیز کا برڈن کم کیا جائے پر جوری میں بھی ہم تقریباً ہر ہفتے 10 سے 15 مریض دیکھتے ہیں یہ چیزیں یہاں بھی بڑھ رہی ہیں ہارٹ کی مریض یہاں بھی زیادہ ہو رہے ہیں تو ہم لوگ سب مل جل کے پریاس کریں تو یہ چیزیں